انیس فروری کو ہمارے ان تینوں حلقوں کے نوٹفیکیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سسپینڈ کر دیئے موطل کر دیئے اس پہ جو پروپگنڈا کریٹ کیا گیا پورے ملک میں پاکستان طریق انصاف کی طرف سے وہ یہ تھا کہ ان حلقوں میں کوئی بے ذابت کی ہوئی ہے اور وہ بے ذابت کی ہائی کورٹ نے ٹریس کی ہے جس کی بنیاد پہ یہ نوٹفیکیشن موطل ہوئے کس جھوٹ اور فراڈ پہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے یہ نوٹفیکیشن موطل کروائے اور جب سچ ہائی کورٹ کے سامنے آیا الیکشن کمیشن کے سامنے آیا تو کل الحمدللہ یہ نوٹفیکیشن دوبارہ بحال کر دیئے گئے کہ جو ٹائبینلز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرتے ہیں الیکشن ٹریبینل عام طور پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے اسلامباد کا الیکشن ٹریبینل بھی ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحب کی سربراہی میں سترہ تاریخ کو اس کا نوٹفیکیشن ہوتا ہے جو یہ نوٹفیکیشن میرے سامنے ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں فارم فورٹی فائیو کی بات ہوئی میں دکھاؤں گا آج فارم فورٹی فائیو ہم بھی لے کیا ہے آپ دوسرے میدوار کے پاس بھی فارم فورٹی فائیو ہیں میرے پاس بھی ہیں اس کا تائین کرنا کہ کون سے فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں کون سے اصلی نہیں ہیں یہ ٹریل کورٹ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ شاتے ریکارڈ کی جاتی ہیں ایویڈنس ہوتا ہے اور ہائی کورٹ ٹریل کورٹ نہیں ہوتی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹریل کورٹ نہیں ہوتا ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا اس لیے الیکشن ٹریبینل مقرر کیے جاتے ہیں اسلامباد کی تین سیٹوں کے نوٹفیکیشن موطل ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ سے ان امیدواروں نے جھوٹ بولا فراڈ کی بنیاد پہ بدنیتی کی بنیاد کی اوپر انہوں یہ نوٹفیکیشن موطل کروائے اور کل ان کی جھوٹ اور ان کے غلط الزمات جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی لگائے تھے وہ بھی ثابت نہ کر سکے جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے کل ان کی جو اپیلز تھی وہ الیکشن کمیشن سے بھی ڈسپوز اف کر دیں اور اسلامباد کے تینوں حلقوں کے نوٹفیکیشن الحمدللہ دوبارہ بحال کر دیئے گئے چونہیں بہت جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اور دوسرے امیدوار فارم فورٹی فائیو ان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس تمام فارم فورٹی فائیو موجود ہیں ہم سب کے پاس تینوں حلقوں کے سارے فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور ہم ان کی طرح سوشل میڈیا میڈیا پہ جھوٹ بولنا فراڈ کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لینا وہ نہیں کرتے جس فورم کے اوپر ہم سے یہ فارم مانگے جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلے ہوں گے ہم نے اس سے پہلے بھی مانے ہیں اس کے بعد بھی مانے ہیں ہم ہر عدالتی فیصلے کے پابند ہیں میں صرف یہ ارز کرنا چاہوں گا ان سے کہ خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت پھیلائے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا اس سے زیادہ اعتراضات جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی اوپر اٹھائے گئے کہ الیکشن ڈے کے اوپر جب شام کو ریزلٹ آتا ہے تو یہ کوٹس میں آ کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر بھی جھوٹ بولا کوٹ کے اندر بھی جھوٹ بولا کہ ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا آرو آفیس میں یا آرو آفیس نے ہمیں بلایا نہیں وہاں پہ بالکل بلایا گیا میں بھی ساری رات آرو آفیس کے باہر رہا اور بہت سارے میرے میڈیا کے دوست اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ جب تک ہمیں وہاں سے فائنل ریزلٹ فارم فورٹی سیون نہیں ملا ہم لوگ وہاں سے نہیں گئے کپی کے اندر جب آپ جیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو بڑے اچھے الیکشن ہوئے لیکن اگر اسلام آباد یا پنجاب میں کوئی اور جیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن صحیح نہیں ہوا اسی طریقے سے پنجاب کے اندر اگر آپ کو اتنے ہی یہ الیکشن اچھے نہیں لگے اور آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ حمد کریں اپنی سیٹیں چھوڑیں جو آپ لوگوں نے سیٹیں جیتی ہیں اس کے اوپر تو آپ خوشی خوشی آہ بنگڑے ڈال رہے ہیں لیکن کوئی دوسرا اگر جیتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جماعت کیسے بنی کہاں سے آئی حقیم صحیح صاحب کا وہ جو قول ہے اب وہ دلکل سچ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو بھی آج نے اقدام کیا جمہوری اقدام کی ہے ان کی اکمہت جب آہ انہیں چار سال بعد ہم نے لی تو ہم نے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کر کے ان سے اکمہت نہیں کوئی غیر جمہوری کام نہیں کیا ہم نے کوٹوں میں آئے ہم جمہوری طریقے سے کوٹوں میں آئے پر امن طریقے سے تمام کیسے کا آپ نے سامنا کی اور اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی